ہلو فرنس، ویلکم ٹو آر بی گوڈ آڈیاز کچھ دنوں پہلے میرے ایک ویور نے مجھ سے شکایت کی کہ میں صرف کلاس ٹین اور کلاس ٹویلو کی ہی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کلاس ٹیلیون کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا ہوں تب مجھے اپنی مسٹیک سمجھ میں آئی یہ بات سچ ہے کہ میں نے کلاس ٹین اور کلاس ٹویلو کے چکر میں کلاس ٹیلیون پر دھیان دینا ہی بند کر دیا تھا اسی لیے میں نے ان سے پرومیس کیا کہ اب میں روٹیشن بیسیس پر کلاس ٹیلیون کی ویڈیوز بھی بناوں گا تو فرنس اسی پرومیس کو پورا کرتے ہوئے اس ویڈیو میں میں کلاس ٹیلیون فیزکس کے چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو کے موسٹ ایمپارٹنٹ تھٹی ٹو کیسٹنز لے کر آیا ہوں یہ کوسٹنز ہر ایک دو سال پر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ ان کوسٹنز کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کوسٹنز کو دیکھتے ہیں کلاس ٹیلیون کی جتنے بھی میرے سٹوڈنٹ اور ویورز ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کلاس ٹیلیون فیزکس کا پہلا چیپٹر ہے فیزیکل ورلڈ فیزیکل ورلڈ کا ایکزام کے پوائنٹ آف یو سے کوئی بھی امپارٹنس نہیں ہے لیکن ایک اچھا سٹوڈنٹ اس میں سے کچھ امپارٹنٹ ڈیفرینشن کو کر لیتا ہے تاکہ آگے کی چیپٹر میں اس کو ان سارے کوسٹنز کو کرنے میں تھوڑی مدد مل جائے اور ہو سکتا ہے اگر اس میں سے ایک دو کوسٹن ایکزام میں آ جائے تو وہ اس سے مس نہ ہو تو فرنس یہاں پر دیکھے گا لیسن ون جو ہے آپ کا اس میں سے میں نے کچھ ڈیفنیشن نکالے ہیں ان کو آپ تیار کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا پہلا ڈیفنیشن ہے سانٹیفک میتھڑ اس کے بعد لاؤ آف کنزرویشن آف انرجی اس کے بعد لاؤ آف کنزرویشن آف ماس اس کے بعد لاؤ آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم یہ یہاں پر میں نے ایک دو تین چار چار ڈیفنیشن آپ کو بتلایا ہیں ان چاروں ڈیفنیشن کو آپ تیار کر لیجئے اس سے آپ کو آگے پرپریشن میں کافی مدد ملے گی اب فرنس اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اسی لیسن ون کے کچھ ڈیفرینشیٹ والے کوسٹن پہ یعنی ان کو آپ کو ایکزام میں ڈیفرینش پوچھنے کے لیے ڈیفرینش بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے تو ڈیفرینشیٹ میں پہلا ہے سٹرانگ نیوکیلیر فورس آنڈ ویک نیوکیلیر فورس دوسرا ڈیفرینش والا کوسٹن ہے کنزرویشن آف لینئر مومنٹم آنڈ کنزرویشن آف آنگولر مومنٹم یہ دو ڈیفرینش اس لیسن کا امپورٹنٹ ڈیفرینش ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھ لینا ہے تو فرنس اس لیسن نمبر ون میں بس یہی دو ڈیفرینش آپ کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے چلی اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں فرنس لیسن نمبر ٹو ہے یونٹس آف میزرمنٹ ایک ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے آپ کو ڈیمنشن وغیرہ کچھ کوسٹنس تو پڑھ نہیں ہے اسی لیے اس کو آپ کو تھوڑا رکھنا ہے تو فرنس اس لیسن میں جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے ڈیفنیشن کا ڈیفنیشن میں آپ کو کون کون سا دیکھ لینا ہے اس میں سے تیار کر لینا ہے ایسا یونٹ آف اینگل ڈیلیٹیو ایرار ڈیلیٹیو ایرار ڈیمنشنال ایکویشنز لیسٹ کاؤنٹ اور پیرلیکٹک اینگل یہ پانچ ڈیفنیشنز ہیں ان پانچوں ڈیفنیشنز کو آپ کو ریڈی کر لینا ہے اس سے آپ کا اس لیسن کے اوپر سٹنگ اچھا خاصا بڑھ جائے گا اس لیسن سے میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے ایک ہی ڈیفرنس والا کوششن سجیسٹ کیا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے بیس یونٹس آنڈ ڈیرائیوڈ یونٹس اس کے ڈیفرنس کو آپ کو تیار کر لینا ہے دو یا تین پوائنٹ میں ریڈی کر لیجئے گا کافی ہوگا اگلا کوششن ہے یہ انسی آٹی سے نہیں ہے تھوڑا باہر سے ہے why do we have different units for the same physical quantity یعنی ایک ہی physical quantity کے لیے ہمارے پاس الگ الگ units کیوں ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 4 lesson number 2 کا important کوششن express unified atomic mass unit in kg یعنی کہ آپ کو یہاں پر unified atomic mass unit کو kg میں express کرنا ہے question number 5 why length mass and time are chosen as base quantities in mechanics یعنی mechanics کے اندر length کو mass کو اور time کو ہی base quantity کے روپ میں کیوں چُنا گیا ہے یہ آپ کو بتلانا ہے اب اس کے بعد question number 6 جو ہے friends اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے question include کیے ہیں میں نے آپ ذرا سا ان کو دیکھ لیجئے اور میری advise ہے کہ آپ ان کو تیار کر لیجئے ان کو ignore مت کیجئے گا اس سے آپ کو benefit ہوگی question number 6 ہے give an example of question number a ہے اس کا a physical quantity which has a unit but no dimension یعنی آپ کو اس physical quantity کا نام بتلانا ہے جس کا unit تو ہے لیکن اس کا کوئی dimension نہیں ہے question number b اس کا a physical quantity which has neither unit nor dimension یعنی اب آپ کو یہاں پر ایک ایسے physical quantity کا example دینا ہے جس کا نا تو کوئی unit ہے اور نا کوئی dimension ہے question number c ہے ایک constant which has a unit یعنی آپ کو اس constant کا example دینا جس کا اپنا ایک unit ہوتا ہے اور question number d ہے ایک constant which has no unit یہاں پر آپ کو ایک ایسے constant کا example دینا جس کا اپنا کوئی unit نہیں ہوتا دیکھیں دوستو میری عادت ہے میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں to the point رہتا ہوں extra باتیں نہیں کرتا ہوں کم باتیں کرتا ہوں اور صرف اپنے topic پر رہتا ہوں میرا question یا میرا suggestion کیول ویسے students کے لیے جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے محنت کے بلوطے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں shortcut مارنے والے students کے لیے میرے پاس کوئی بھی ایسا ویڈیو نہیں ہے اور میں ان کے لیے useful نہیں ہوں تو friends اگر آپ کو یہ بات کا پوری طرح سے زیادہ ہے اور پکہ آپ نے من میں ٹھان رکھا کہ آپ کو لیور کرنا ہے اور ٹویل میں پورے عزت کے ساتھ پورے پرسٹیج کے ساتھ جانا ہے تو پلیز آپ ان questions کو ایک بار ضرور دیکھئے گا اور ایک بار ضرور تیار کیجئے گا دیکھیں friends یہ جو question number seven ہے اس میں میں نے lesson two کے ncrt کے کچھ important examples کو include کیا یہ example جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کئی بار exam میں یہ گھوما پھیرا کر آتے رہے ہیں کہ یہ بار same to same دے دیتا اور کہ یہ بار اس میں سے کچھ values کو change کر کے ان examples کو exam میں پوچھا جا چکا ہے تو آپ ذرا سا ان کو دیکھ لیجئے یہ سارے example solve کیے ہوئے ان کو صریف آپ کو اچھے ڈھنگ سے practice کر لینا ہے example number two point one two point three two point four two point twelve and two point fifteen یہ total پانچ example ہیں ان پانچوں examples کے solution آپ کے انسیارٹی کے بک میں مل جائیں گے آپ چاہیے تو ان کو اور simpler form میں revise کر لیجئے practice کر لیجئے تاکہ ان examples کے اوپر آپ کی capture اچھے ڈھنگ سے بڑھ جائیے بڑھ جائے اب اس کے بعد ہم لوگ چل رہے ہیں اگلے portion میں اگلا portion ہے important انسیارٹی exercise کا یعنی lesson two کے important questions جو پیچھے lesson کے پیچھے back exercise میں دیئے ہوئے ان کا یہاں پر میں نے کچھ questions select کی ہیں جو کئی بار آ چکے ہیں exam میں آپ ان کو ایک بار دیکھ لیجئے اور ان کو اچھے ڈھنگ سے ready کر لیجئے exercise میں lesson number two کے exercise میں question number two point three two point seven two point eleven two point sixteen two point seventeen two point twenty two point twenty four یہ total سات question ہے ان ساتھوں questions کو آپ تیار کر لیجئے اس میں زیادہ تر questions numerical type کے ہیں اور ویسے بھی یہ جو lesson ہے آپ کا اس میں زیادہ تر numerical type کے ہی question ہے theory questions بہت کم ہے جو theory questions مجھے important لے گئے ان میں سے definitions اور important differentiate کو میں نے اوپر میں ہی آپ کو suggest کر دیا ہے تو فرنچ چلیے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں lesson number two کا جو last اور important section ہے وہ ہے question number nine کا آپ دیکھیں گے back exercise کے بعد بھی mcrtk book میں additional exercise دیے ہوئے additional exercise کے اندر بھی بہت سارے questions ہیں اور ان میں سے کئی questions بہت زیادہ important ہیں ایک اچھا student تو یہ کرتا ہے کہ وہ important کم important زیادہ important کے چکر میں نہیں پڑھتا وہ سارے questions کو کر لیتا ہے تو اب یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ سارے questions کو کرنا چاہتے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے تو آپ کی اور capture بھی بڑھے گی talent بھی بڑھے گی اور آپ کے اندر confidence اور بڑھ کر نکھر کر آئے گا پھر بھی میں اس ایڈیشنل exercise سے آپ کو زیادہ question نہیں suggest کر رہا ہوں دو یا تین questions ہیں ان کو آپ دیکھ لیجی اور ان کو بھی please ساتھی ساتھ ایک بار تیار کر لیجی اور اگر آپ پورے exercise کو بنا رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے آپ ان تینوں questions کو تھوڑا اچھے ڈھنگ سے تھوڑا زیادہ focus کر کے بنائیے گا تو additional exercise کی question 2.27 2.39 2.32 تو total یہ تین ہی question additional exercise میں اس کو آپ کو تھوڑا زیادہ دے کر کے بنانا اگر آپ پورے exercise کو بنا رہے ہیں تو friends یہ تھے total 32 questions lesson number 1 lesson number 2 class 11 physics کے آپ ان کو تھوڑا اچھے ڈھنگ سے تیار کر لیجی اور اس کے بعد اس کو آپ اپنا practice کر کے ready کر لیجی friends میں اسی طرح سے پہلے پوری physics کو clear کروں گا اس کے بعد پھر میں chemistry پھر bio اور پھر میں math پر جاؤں گا میں نے وعدہ کیا کہ میں rotation basis پر بنا ہوں گا یعنی class 10, class 12, class 11 سب کو مجھے دیکھنا ہوگا تو friends یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو please اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھی ساتھ bill icon کو click کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی useful ویڈیو آئے تو آپ کو طورت اس کی notification مل جائے آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی take care and good bye دیجئے 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 ہز kings اور پی